اس کے زیر زبر کا بھی کوئی تغییر نہیں کر سکتا تو لوگایس اسلام علیکم ویلکم بیک مو یوٹیوب کے آنے تو آج کسیل جائے کہ آج آئے ختم نبود کنفرنس ہے جہاں پچھل سال ہم گئے تھے آپ نے بلاگ نہیں دیکھا تو ادھر آر ہو کر دیکھ لینا تو ابھی جاروں میں اپنے جگہ پر پانڈ لگانے باپس آکے پھر جیدی لوگ ہیں وہ کہہ رہا کہ ہم لوگ رہی ہیں بس سمان کٹھے کارے ہیں آؤ تو پھر ہم لوگ نکلتے ہیں تو پانڈ لگا کہ جاتا ہوں پھر میں اپنے اپنے ساتھ ملتا ہوں اوکے گائیس ابھی ہم نے پہنچ چکے ہیں جیدی بھائی بھی آگئے ہیں اسمان لوگ رہ رہے ہیں جیدی بھائی اسلام علیکم جاں آلین حسن بھائی اسلام علیکم ہم لوگ مل رہے ہیں کیونکہ پہلے ہم نے سمان رکھ رہتے ہیں تو جیدی بھائی کٹا ٹائم ہو گئے تھا جو پہلے گئے تھے سال ہونے ملتا ہوں جی ایک سال میں سے ایک آپ تا رہتا ہے کیونکہ پہلے جو پروغام ہو تھا وہ بیس مارک کو ہوئے تھا پروغام بارہ مارک کو ہو رہا ہے تو گائیس ادھر ہی جانا ہم لوگ پہلے گئے تھے تو ابھی ہم نے سمان رکھ لیا ہے ابھی یہاں سے ہم نکلتے ہیں آپ پھرڈی میں یار وہ پتہ ہے کہ کل میں تھوں نے بھی دی ہو گیا تھا ویڈیو میں نے بنائی تھی آپ کے لئے دی بھائی اس لئی میں بہت خیاد رکھتا ہوں ویڈیو کے لئے ابھی ہم نکلتے ہیں تو اسے نکل کے پر میں آپ کو ملتا ہوں اور میں آپ نہیں تھے تو وہ رسطے والی براہ نے سے کہاں سے پاس سکرائی تھی اگر بڑا اگر ہائے ہائے تو گائیس ہم آپ کو پھر میں لکے آگے نکل کے ہمیں پہنچے ہیں ادھر ہم نے لگانا ہے شمیانا ہے ادھر ادھر شخص تماشی دیکھو ابھی راستہ ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے جانا ہے اس نے ادھر سے کر رہا ہے یہ کہتا ہے ادھر سے گزر کے جاؤ ادھر سے آپ بتاؤ یہ سمار ادھر سے ادھر پارکنگ بانے یہ والا ایریا پارکنگ ہے اور یہ والا ایریا پارکنگ ہے سارے پارکنگ بھی ہم ڈرون شاوٹ لیں گے تو پھر میں آپ کو دکھا ہوں گا ابھی تو فیلال سمسان ہے ایریا کوئی بھی نہیں ہے یہ انٹرس بنائی ادھر سے جیسے لوگ جاتے ہیں وہ انہیں پندال بنائے وہ پچھے جام پر لوگ آئیں گے اس بار پچھے لگائیں پچھے لگائیں پچھے لگائیں پچھے لگائیں ایسے نیچے بٹھایا تھا جب یہ در پچھے لگیں ا quis ادھر پچھے لگایا تھام ایسے درجال بار ابھی پھر لگائنا ہی اسے سارے پر amateur لگائیں گے یہاں ابھی ہم لوگ سمانہ کیiggers کرتاہی ہیں cuandoр volto maior پچھے لگائیں.' justified بگائیٹس کامنا میں سارے طرف دیا ابھی باری ہے اس کو لگانے کی 2ится د فائے پچھے لگانے جب onto ا تاع ورگ digamos ہمارا بھی چادر ہے ادھر اندھر ان کے بھی چادر ہے سٹریج بان رہا ہے سٹریج بان رہے ہیں سٹریج بنے گا تو کافی مد آئے گا تو لائی کا سپیش ضرور کر دینا ہماری یہ دیکھو پر ٹونڈ بیٹھ گئی ہے ساری کے ساری اور یہ پانی کا پیپ ٹونڈ رہے ہیں دیکھو کیا ہوتا ابھی پھر دیکھو اپنے ڈیپ کیوں پر لے رہے ہیں دیکھو کتر قدر دے کرنی ہے سکوڑی والے ہیں سارے کیونکہ اپنے ڈیپ کیوں پر لگا نہیں ہے ابھی یہ کام چل رہا ہے زور شونڈ سے ابھی تو کافی ٹائم ہے باہر کر ایک بجے سٹاٹ ہوگا ہم لوگ ریڈی ہیں بات اب اپنے ٹائم پر سٹارل کر دیں آپنا کام خون 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 اتہ دائی گندے بنے گندے کام کھارا یکنی اسمو يتشب ہواگ جوکہ تیز آیا تو یہ ساری جبنی ترپال ہے ساری اکڑ ہوئی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں بہت سے نکتان ہوتا ہے پہلے میں دکھاتوں آپ کو جاکہ اندر یہ بائکس کی اوپر گاڑیاں کے بانی ہوئی ہے کیا آشان تمہاری ہے ذکر آقا کا جو عنوان نظر آتا ہے مجھ کو ہر لفظ میں قرآن نظر آتا ہے تصور میں لیتا ہوں جب بھی نبی کا چہرہ تو مسکراتا ہوا قرآن نظر آتا ہے یہ ایک بات پوری توجہ کے ساتھ ایک لمحے کے لئے آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا صرف مجھے دیکھنا ہے جو بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ میلاد میراج اور سیرت کا جلسہ نہیں یہ ہے ختم نبوت کا جلسہ اور مرزائی اور قادیانی عالمی دور پر ان جلسوں کے ایک ایک لمحے کو کور کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں آیا کون کون ہے یہ جلسہ کیا کس کس نے ہے وہاں پہ بات کیسے کی گئی ہے ایک بات ذہن نشین کر لیں جو میں نے آپ کے لئے کرنی ہے آپ کے جوش و جذبے اور آپ کے سینے میں چھپے ہوئی ہے ایمان اسے آپ ظاہر کریں گے تو یقیناً وہاں تک آپ کا یہ میسج آپ کی حرکات و سکانات آپ کے ناروں کی گونج اور آپ کے جوش اور ولولے سے پتا چلے گا کہ مسلمان الحمدللہ آج بھی اسی بات پہ کھڑائے کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کہ یہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و کلم تیرے ہیں اور بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے میں اسی عظیم سیاستان کو جن کے دل کے اندر الحمدللہ اسلام بستا ہے اور جب بھی اسلام کی بات آتی ہے تو ہمارا یہ شہزادہ سینطان کے بات کرتا ہے میں مدرم المقام سابق وفاقی وزیر پارلمانی امور جناب علی محمد خان صاحب سب سے خدالش کروں گا آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا ادار فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیم دروش ریف پڑھ لیگا جی اللہم صلی وآلہ وسلم مبارک على سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبی جو ختم نبوت کے عالم بلند کے ہوئے تھے جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں حضور نبی کریم صلو علیہ وآلہ وسلم وہیدر اقرار کا ختم نبوت کا اززل فقار تھا حرمد رسول میں انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں حضور نبی کریم صلو علیہ وآلہ وسلم بیسے کو پانیمان میں ہم نے دیو دو سال میں نے بیسے کی وہ زمانے معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ابو ماما رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلو علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ رسول اکرم صلو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو اور زندگی میں بہت جگہ پہ جانے کا موقع ملا سیاست کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں سے جانے کا موقع ملا بڑی خوبصورت جگہ پہ نماز پڑنے کا بھی موقع ملا لیکن ایک جگہ جا کے بہت عجیب احساس ہوا اور وہ تھا جب بہت سال پہلے مدینہ منورہ میں جہاں غزوہ خندق لڑی گئی وہاں حضرت عمر فاروق رزلانو کے چھوٹی سی مسجد ہے تمام صحابہ کرام نے وہاں چھوٹی چھوٹی مساجد بنائی ہوئی تھی اب تو سالوں سالوں ہوگئے میں ادھر نہیں جا سکا کہ کس صورتحال میں ہوگی وہ مسجد لیکن اس ممبر پہ کھڑے ہوگئے جب دو رکعت پڑے مجھے احساس ہوا کہ یا اللہ یہاں امیر المومنین فاروق عاظم حضرت عمر فاروق عمر بن خط وہ قراردات پاس ہوئی آج پاکستان کے تمام کتب جہاں چھپتے ہیں یونیورسٹی کا سکول کا کالیج کا بچہ جو کتاب پڑتا ہے اس میں جہاں حضور سالوں سلم کا نام آتا ہے محمد سالوں سلم تو آخر میں قانونی طور پر پابندی ہے جوینٹ رزلوشن یونانمس رزلوشن ہے قومی اسمبلی کے اور پر سینٹ کے بھی کیونکہ میں پارلیمنٹ کا وزیر تھا کہ خاتم النبیین ساتھ لکھنا ہے اور انشاءاللہ شکریہ اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جب تک زنہ ہے اسلام اور پاکستان اسلام اور پاکستان اسلام اور پاکستان قرآن اور ختم نبوت کا کام یا اللہ ربنا لا تواخذنا ان نسینا واختعنا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہو للذین من قبلنا ملنا مالا تو قتلنا به وافعنا واخفر لنا ورحنا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرین پاکستان تاج دارے ختم نبوت غلامی رسول میں غلامی رسول میں انشاءاللہ جزاکاللہ خیر بہت شکریہ نارا تکبیر نارا رسالت نارا حیدری تاجدار قتم نبوت برادرانی اسلام اس وقت پاکستان جن مسائل کا شکار ہے نارا تکبیر نارا رسالت نارا حیدری کھڑے ہو کر استقبال کیجئے مجاہد تحریک ختم نبوت فرزند حضور زیاء الامت انتہائی عزت و اعترام کے لائے پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرت پیر محمد امیر الحسنات شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ آلیہ بیرہ شریف اور چانسلر الکرم انسٹیٹیوٹ انٹرنیشنل الکرم یونیورسٹی یقینا احباب نشریف رکھیں اللہ آپ کو سلام دیا نصیف فرمائے میں سمجھتا ہوں آج میرا دل خوشی سے باغ باغ ہے ہر تین حضرات جو ہمارے درمیان تشریف لائے یقین جانئے زیارت کریں گے یا سنیں گے میرا مالک ایمان کو تاز کی نصیف فرمائے بغیر کسی تاخیر کے بیٹھ جائیں اب ایک ایک لمحہ ہمارے پاس انتہائی قیمتی ہے میں چاہتا ہوں کہ بغیر کسی تاخیر کے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دوں کہ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو ایمان کو وہ جلا ملے گی کہ آپ صدیوں تک یاد رہے گا آپ کو بغیر کسی تاخیر کے آپ کے نعروں کی گونج میں میں دعوت خطاب دے رہا ہوں عزت امام پروفیسر ڈاکٹر محمد ساجد الرحمن صاحب کو تشریف لاتے ہیں نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق میرے لئے انتہائی افتخار اور انبساط کا مقام اور مرتبہ ہے ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح وہ تمام انبیاء ورسل جو نبی بہتشم علیہ السلام کی بے ست مبارکہ سے پہلے مبعوث کیے گئے ان پر ایمان رکھتے ہیں ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے کہ یہی قرآن کا تقاضہ ہے اب تک کا جو ماضی تھا وہ ہزاروں کا سہی ابتہ حشر کا جو فردہ ہے وہ تنہا تیرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس لیے کبھی اور بڑی خوبصورت بات سرکار کے قدموں کو چوم کر وہ ہندو شاعر کہتا ہے کہ تیرے میں قدے کی رہے خیر ساکی تیرے میں قدے کی رہے خیر ساکی یہ قاسا ہے میرا یہ میری جبیل ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين وَبَنَنْتُ عَلَىٰ أَنِّي بِذَلِكَ حُسْتُ غِنَىٰ فَوَجَدْتُ أَنِّي خَاسِرْ فَتِلْكَ مَوَاہِرِ نوازا ہے آپ سے ملنے والے اس بات کے چشم دید گواہ ہیں آپ میں آلمانہ وقار تو ہے ہی صوفیانہ انکسار بھی صاف نظر آتا ہے ان کی مقبولیت کا زامن ان کا مسئلہ کے اعتدال جو ذہنی اور فکری توازن کی دلیل ہے میرے ممدو کو کائنات والے پیرزادہ محمد رزا ساکب مصطفی کے نام سے جانتے ہیں جنہوں نے ہزاروں دلوں کے اندر محبتِ خدا و محبتِ مصطفیٰ ڈالی ہے ابھی انہی لمحوں میں آپ انشاءاللہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت خیالات گائدھار فرماتے ہیں اور میں چلتے چلتے جنابِ سید و سعداد پیر سید مبارک علی شاہ صاحب سید قاسم علی شاہ صاحب سید حیدر علی شاہ صاحب اور سید مقصود علی شاہ صاحب حمدانی آپ کو سلامِ محبت و عقیدت پیش کرتا ہوں آپ کی محنتیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں انشاءاللہ یہ محبتیں جاری اور ساری رہیں گی آپ کے سامنے پیرزادہ محمد رضا ساکر مصطفی صاحب آپ سے مخاطب ہونے کوئیں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں موسیقی جتنی بھی کتابیں ہیں قرآن ہے زدور ہے قرآن ہے صحف ابراہیم ہیں صحف ابراہیم ہیں یہ اللہ جللہ شانہی کی مناظر کتابیں ہیں اتنی ناظر کی ہیں لیکن قرآن مجید کے علاوہ اسی کتاب کی حفاظت اس نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں دی یہی وجہ کہ قوموں نے ان کتابوں کے اندر تحریف کر لی من چاہی چیزیں ڈال دی اور جو پسند نہیں تھا اس پر نکال دیا اللہ کی پاکیزہ کتابوں میں تحریف رہ پا دے لیکن قرآن مجید بھی اللہ کی کتاب ہے لیکن اس نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ رکھتی بسنے والی جتنی بھی قومیں ہیں وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ وہ کتاب جو میرے ہاتھ کی ہے یہ بائبل ہے یہ انجیل ہے یا دوسری کوئی کتاب یہ وہی ہے جو ہمارے پیغمبر پہ کری اس کے بعد تو کوئی کتاب آنے والی نہیں تو اس کتاب کی حفاظت اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں اسی طرح پیغمبروں کو شہید کر دیا جاتا ہے اس کی جگہ دوسرا پیغمبر جلوہ فراز ہوتا ہے اسے شہید کر دیا جاتا ہے تو اس منصب کو آگے بڑھ کے کوئی اور تھام لیتا ہے اور اللہ جللہ شانہو کی تائید سے وہ دین کے لیے آگے بڑھتا ہے اور کام کرتا ہے اگر حضور علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جاتا اتمام دین کیسے ہوتا ہے اتمام توحید کیسے ہوتا ہے اس لیے حضور علیہ السلام کی حفاظت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضور کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے تو آج بھی یہ جو دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ امت کے عروج کا زمانہ نہیں ہے آج امت مسلمہ جس استراب میں جس بیچینی میں جس ادبار میں پستی میں زبون حالی میں آج جہاں ہیں کسی سے مخفی نہیں ہے آج ہے رسوہ زمانے میں قلاہ لالا رنگ جو سراپا ناز تھے ہیں آج مجبور نیاز آج اس آسمان کے نیچے ایک انچ جگہ بھی ایسی نہیں جہاں آتش و آہن برستے ہوں اور وہ کفار کے سر زمین ہیں آج جہاں بھی خون بہتا ہے شجرہ پوچھو تو مسلمان ہوں اس زوال کے زمانے کے اندر بھی میں صرف اس مجلس میں اگر ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے سینکروں لوگ مل جائیں گے جو حافظ قرآن ہوں گے تو جب امت کے عروج کا زمانہ ہوتا ہوگا تو پھر کیا حالت ہوتی ہوگی اور کیا کیفیت ہوتی ہوگی تو یہ حفاظت کہ سات سال کا بچہ بھی قرآن مجید کا حافظ ہے تو یہ احتمام یہ علوہ انتظام قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اسی لیے کیا گیا اور اس کو موجزہ اسی لیے بنایا گیا کہ یہ یاد کرنا آسان کر دیا گیا کہ ہدایت کا کوئی اور چشمہ موجود نہیں ہے انسانیت بھٹکتی نہ رہے اس لیے قرآن کو قیامت تک محفوظ رکھا تاکہ وہ اس سے روشنی نور اور اجالہ حاصل کر دیا زیمن میں صرف ایک بات ارز کر دوں کہ دنیا کے اوپر مختلف پیغمبروں کی قبروں کے نشانات موجود ہیں مزارات بھی موجود ہیں لیکن ایک ایک پیغمبر کی تین تین قبروں کے نشان پائے جاتے ہیں حتما نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فلاں پیغمبر کی قبر ہے ان کا مرکد نور ہے اندازہ ہے لیکن میں اور آپ پورے تیقن کے ساتھ جب حضور کے روزے پر کھڑے ہوتے ہیں تو یقین کے ساتھ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور جلوہ فرمائے ہیں چاند ٹیڑی میڑی لکیریں تراش کر کے کچھ باطن اور بدخسلت لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید ہم پیغمبر حسن و جمال کی عظمتوں کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں لیکن پھر زمانے نے دیکھا کہ پوری کائنات کے اندر نام میرے حضور کا ہی گونجتا دکھائی دینے لگا چاند کی طرف مو کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلہ نہیں کیا جا سکتا تھوکنے والے کا اپنا مو ہی گندہ ہوتا ہے چاند اسی آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہتا ہے مدینہ کا چاند کل بھی روشن تھا اور مدینہ کا چاند آج بھی روشن ہے اور میرے امام نے کہا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے اب آپ کا ذوق اور محبت اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ میں کچھ اور گفتگو کروں لیکن مجھے وقت کی تنگ دامانی کا اس قدر احساس ہے اور میں میرے بعد جو شخصیات جلوہ فراز ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میرا وجود دکاوٹ بنے وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ وسط دل تو بہت تھی وسط سہرا کم ہے اس لیے مجھ کو تڑپنے کی کمنہ کم ہے وآخر دعوانہ دعوانہ جن دوستوں نے یہ خودصورت محفل کا اتمام کیا جو معذرین علاقہ جو دعام آئے امت یہاں تشریف لائے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ان کو بھی ہمیشہ اپنے نبی کے غلامی کی عزت صاحب فرمائے محمد وعلاہ آلہ وعلاہ وعلاہ آلہ وعلاہ وعلاہ ابھی اختزام ہو چکا ہے سب لوگ یہ سمان پیٹ رہے ہیں ہماری بھی در سمیٹ رہے ہیں صاحب یہ پانی والا ہے تھا تو میں نے کہا چکا یہ سمان سنبھال کے پیرام آپ کو ملتے ہیں سمان ہمیں سارا سنبھال لی ہے ابھی ہم نکلتے ہیں گھر کے لیے یہ سارا سمان رہے ہیں تو یہ بھی سمان سبھال رہے ہیں یہ بھی اور یہ بھی ہمارے سمان رہی ہوگا ہے ابھی ہم لوگ یہاں سے نکلتے ہیں رد بنائک ہے ہم نکلتے ہیں ہم just do یہ کچھ کریں گا کیے بھائی میں نے کہنا جائیں گے آسمال الحمدللہ بود یہ چاپ روان ہو گئے وہ آپ اتر سے دکھائیں گوائیس کو دیکھو جو آگ سے وہ ٹوٹ کے در گیر گئی سب تو ابھی ہم لوگ حاپس جا رہے ہیں تو جائے گا ہم آپ کو پھر ملتے ہیں اللہ حافظ